ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مردوں کے اندر ایک بیماری کا بڑی شدت سے انسان کو تجربہ ہوتا ہے کہ کمزوری مردانہ جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اثر حاضر میں اس کی کسرت ہو چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو آپ فاس فوڈ یوز کرتے ہیں اور دوسری دیگر ایسی بیکری آئٹم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر مردانگی میں کمزوری ہو جاتی ہے اور آپ کھٹی چیزیں کھا رہے ہیں آپ جو ہے گول کپے کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چکن ہے آج کل اس کی کسرت نے انسانوں کو نامرد کر دیا ہے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کھانے پہ توجہ دیں جس پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جسمانی طور پہ فائدہ رکھا ہے اب دیکھئے بکرے کا گوشت ہے اور ہڈی والا گوشت خاص طور پہ وہ کھانے سے انسان کی قوت با میں اضافہ ہوتا ہے آج لوگوں نے جو ہے وہ گوشت کھانا ہڈی والا چھوڑ دیا آج جو ہے بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا پھر اس میں بھی آپ دیکھئے کہ ران کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا چونکہ اس کے اندر طاقت ہے قوت ہے پھر دمبے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا وہ طاقت والا ہے اور اس کے گوشت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے طاقت رکھی ہے مچھلی جو ہے وہ انسان کی قوت با میں اضافہ کرتی ہے لیکن اس کو کھانا چھوڑ دیا اور چکن پہ زور دے دیا چکن کھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ موویز دیکھنا اور تصویروں کو دیکھنا پھر نظروں کی حفاظت نہ کرنا بدنظری کرنا یہ انسان کو نامرد بناتا ہے آج جتنے لوگ آپ دیکھیں گے جو بدنظری کے اندر مبتلا ہیں اور جو اپنے دماغ کو غلط خیالات سے روک نہیں پاتے وہ لوگ آپ کو نامردی کا شکار ملیں گے ہمارے پاس سارا دن ایسے طبقہ آتا ہے اب شادی کرنے کے قابل ہی نہیں اور اس بات پہ وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اب یہ ان ساری پرشانیوں سے کیسے ان کو نجات ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ قوت مردانگی عطا فرمائیں اس کے لئے انہیں کیا کرنا چاہیے یہ سمجھنے کے لئے ہمیں اکابرین ہمارے جو امت کے بڑے بالخصوص امام رازی رحمت اللہ علی نے اس پر بقاعدہ طور پر لکھا ہے اور مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے بقاعدہ اس پر لکھا ہے ان کے ملفوزات پر عمل کرنا چاہیے پہلے اپنا دماغ صاف کریں دوسری بات یہ ہے سوچ اپنی اچھی رکھیں ماحول اچھا رکھیں اور پھر ان چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمائی ہیں جیسے بالخصوص طور پر آپ پیاز کھائیں دن کے ٹائم کھانے کے ساتھ پیاز جتنی کسرت سے کھائیں گے آپ کو انشاءاللہ قوت کمزوری سے جو مردانگی ہے اس سے آپ کو بچت ہو جائے گی اور آپ کو قوت با مضبوط ہو جائے گی آپ لیسن استعمال کریں آپ جو ہے خوراک میں چونکہ قرآن حکیم میں جو سبزیاں پھل آئے ہیں وہ طاقت والے ہیں ان سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے اور آپ جو ہے فش کا استعمال زیادہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس پرشانی سے نجات دے دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين